موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی غزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی غزائف چینل آیا آپ کے لئے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے آج آپ کے ہر کام جو بھی جس میں بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی جادو بندش جنات آسیب کا سایا رات کو اٹھ کر خوفناک تہہاں سے در جانا اور اس کے علاوہ آپ کے بچوں کا چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ رونا یا کوئی حاملہ حورت ہوتی ہے اور وہ جلد ہی اس کے بچے کا زائع ہو جانا یا اس کے علاوہ آپ کے بچوں کا رات کو اٹھ کر رونا یا مختلف ایسی شکایات ہوتی ہیں جن سے ہم دو چار ہوتے ہیں رزق ہے کہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت آئے بیماریاں دور ہو جائیں بیماریوں نے بسیرہ بنا لیا ہے تو بس آج آپ کو ایک ایسا عمل بتایا جائے گا کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے ہر قسم کی مصیبتیں ہر قسم کی پریشانیاں ختم کر دے گا یہ ایک کارٹ ہے اس کو کارٹ بھی کہا جا سکتا ہے یا اس کو ایک عمل بھی کہا جا سکتا ہے تو اس کو آپ نے اجازت کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے تو جو اس وظیفے کو کر لے گا اگر اس کا کوئی کھلا دشمن بھی ہوگا تو اس وظیفے کی عمل سے اس وظیفے کی برکت سے وہ اس کا دشمن بھی نیستو نابود ہو جائے گا آپ کے گھر کی طرف کسی کی بری نظر کبھی بھی نہیں آئے گی اور ہر طرح کی مصیبتوں ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا ہو جائے گی تو آج کا جو عمل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے فوائد بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے بیور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہماری چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکیں روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین آپ سب کے گھر میں یہ دو چیزیں یعنی لیمن اور سرخ مرچ ضرور پائی جاتی ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ لے لیجئے آپ کو چاہیے ایک لیمون جو کہ پیلے رنگ کا ہو ملکل ییلو کلر کا ہو صحیح سے پکا ہوا جسے کہتے ہیں وہ ہو اور سرخ مرچ جو کہیں سے بھی سبس نہ ہو صرف جو اس کی ڈنڈی ہے وہ سبس ہو جائے لیکن باقی مرچ جو ہے وہ مکمل طور پر سرخ ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی ہو جائے باریک موٹی جس طرح کی بھی ہو لیکن آپ کو تین ثابت سرخ مرچیں چاہیے شروع کرنا ہے تو جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس مکمل ہونی چاہیے اور پھر آپ نے ایک سفید چینی کی پلیٹ بھی اپنے پاس رکھ لینی ہے میری اب غور سے سنیجئے کہ جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو آپ کے دل میں وہ نیت ہونی چاہیے اور عمل آپ کسی ایک مقصد کے لیے کر سکتے ہیں ہزاروں مقاصد کے لیے یہ عمل نہیں کیا جا سکتا تو جب آپ عمل کرنے لگیں تو عمل کرنے سے پہلے آپ کے دل سے آپ کے زبان سے مکمل طور پر وہ نیت کے الفاظ نکل جانے چاہیے جس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا شروع کرنا ہے جیسا کہ اگر آپ نے اپنے گھر سے آسیب آفتیں دور کرنی ہیں تو آپ اس کے لیے عمل نیت کر لیجی اگر آپ اپنے گھر سے لڑائی جھگڑے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نیت کر لیں آپ کے شوہر کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں ناچاکیاں ہیں گھریلو مسائل ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیت ہو جائیں اور اس کے علاوہ آپ کی ہر بات مانیں آپ اس کے لیے عمل کر لیں اگر آپ اپنے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور اس میں بندش آ جاتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی جب آپ اس عمل کو کریں گے تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور آپ کے گھر کو سکون اور امن کا گہوارہ بنا دے گی اس کے علاوہ آپ کہیں پر کوئی جاب وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی دل میں سکون نہیں ہے سکون قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر وقت بے چینی رہتی ہے ہر وقت بے سکونی رہتی ہے کہیں سے بھی کوئی سکون نہیں ہے کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی ہے تو آپ یہ جو عمل ہے جس کو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو ضرور کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے آپ کے اوپر سے تمام آفتیں ختم ہو جائیں گی آپ کی گھریلو پریشانیاں دور ہو جائیں گی گھر چھوڑ کے باہر کی بھی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کوئی بھی بری نظر کوئی نظر بد کوئی حاصد آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا جب وہ داخل ہونے لگے گا تو خود بخود پیچھے پلٹ جائے گا وہ قدم بھی آپ کی طرف نہیں بڑھا سکے گا اگر کوئی کسی برے مخصد کو لے کے آپ کی گھر میں داخل ہونا چاہے گا تو بھی نہیں آ سکے گا تو اب عمل کی طرف آتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ نے ایک لیمو لے لینا ہے چھوٹے سائز کا ہو یا بڑے سائز کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے تین آپ نے سرخ مرچ لے لینی ہے اب آپ نے سوئی اور دھاگا لینا ہے دھاگا آپ کا کالے رنگ کا ہونا چاہیے کسی اور رنگ کا آپ دھاگا استعمال نہیں کر سکتے کالے دھاگا ہو اور آپ کے پاس سفید چینی کی پلٹ ہونی چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سرخ مرچ کے اندر سے آپ نے دھاگا نکالنا ہے اور اس طرح سے تینوں مرچیں پیرونے کے بعد سب سے اوپر آپ نے لیمو کو پیرو دینا ہے سابت لیمو کو کٹنا نہیں ہے اس کو اس سابت لیمو کو آپ نے پیرو کر اور نیچے سے آپ نے گرہ لگا دینی ہے اور اس کی لمبی سی تقریباً آپ ایک تقریباً ایک فٹ تک لمبی جو رسی ہے دھاگا جو ہے اس کو ڈبل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھر کے مین دور پر لٹکا دینا ہے مین دور پر نہ لٹکا سکیں تو آپ اس کو اپنے دروازے اپنے کمرے کے مین دروازے کے اوپر لٹکا دیجئے اور وہاں پر آپ نے لٹکا دینا ہے اب عمل کیا کرنا ہے آپ نے وہ بھی سن لیں تو آپ نے جب اس کو لٹکا ہے سوئی میں پیرو کر چینی کی پلیٹ پر رکھنا ہے تو آپ نے ایک ہزار بار یا قہارو اللہ پاک کا نام یا قہارو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ یعنی ون ہنڈرڈ ٹوانٹی ون ٹائم سورہ کوسر پڑھنی ہے ون ہنڈرڈ ٹوانٹی ون ٹائم سورہ کوسر اور ٹوانٹی ون ٹائم یعنی اکیس بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے پھر سے سن لیں آپ نے ایک ہزار بار یا قہارو اور ایک سو اکیس مرتبہ سورہ کوسر اور اکیس بار سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے اب آپ نے اس کو لٹکا دینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے موجزات آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے بہت ہی بھاری عمل ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے اجازت ضرور لے دیجئے اجازت کے لئے آپ کو صرف اور صرف بیس بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ کرنا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اجازت دے ری جائے گی ہماری ٹیم کی طرف سے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے یہی طریقہ ہے اجازت ضلب کرنے کا اور انشاءاللہ زوجل یہ وظیفے جس نے اجازت لے لی اس وہ کامیاب ہو گیا اور بہت زیادہ اس کو کامیابی ملے گی اب آپ مزید کامیابی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اگر آپ وظائف کے ساتھ ہماری دعاوں میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو جلدی سے کمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امار اللہ